میں ایک ایکٹر تھی میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے رات دن محنت کی بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی بیسٹ ایکٹر اوارڈ بھی لے لیا تھا بہت مزا آ رہا تھا زندگی میں ایک دور لگی بھی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا انڈ کیا ہے اور تو بھی بہت دلسی بات نکل لی ہے یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے یہ ریالیٹی چیک تھا میرا مرنا بھی ہے بیئنگ او بیسٹ ایکٹرس میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی لیکن کئی نہ کئی میرے دل میں یہ تھا کہ کئی میں اپنے اللہ کو تو نہیں نراز کر رہی کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی اور اتنی شکر گزاری تھی اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میرے سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا جو جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا الحمدللہ شادی کرنی تھی اللہ نے شادی کرنی تھی مجھے اتنا چاہا ہزبینڈ مل گیا اولاد چاہیے تھی اللہ میں نے اولاد دے دی الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا گھر کی لائف بھی تنی پیاری چل رہی تھی کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی مطلب سب کچھ تھا میرے پاس صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا کیونکہ میں کام چھوڑا تھا شادی کر لی تھی مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بیزی رہوں گی لیکن ایسا کچھ نہیں چلا پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا میں اس کی تیاری میں لگ گئی میں نے زارے بیبی کے بعد تھوڑی سی ہلتھی ہو گئی تھی پھر میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کیا سارے ڈراما پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں سٹارٹ کروں گی کبھی کہتی تھی کہ میں جنری میں سٹارٹ کروں گی جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لوگ کر لیا ہوا تھا کہ میں جنری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی اور جس کا بھی سکرپ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی تیاری میری پوری چل رہی تھی لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا اچھا جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی فیملی مل گئی اب فیملی اب مجھے لگ رہا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ دسٹریکشن نہ ہو کام میری اچھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کروں میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس اور میں نے انہی سے سوال کر دیا میں نے کہا سر میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کر دی تھی میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیف پہ پڑی رہتی ہے قرآن مجید اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے یہ ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہے تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے مطلب ہم تب اس طرح تک اپروچ کرتے ہیں اینیویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا تو اس سلسلے میں میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا تو میں نے ابھی میں چپٹر ٹو تک پہنچی تھی تو which is سورہ بکرا اکرہ وہ چھوٹی سی بچی ہیں ٹوئنٹی تھری ایئرز کی اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا تو میں چپٹر ٹو پہ آئی تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے تو اب آیت میں میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا مجھے چپٹر ٹو میں پہلے متقیل میں لگی اچھا جی پھر آ گیا منافق کا چپٹر آیا تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئے کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں فار اگزامپل اگر میں شو بیس کی بات کرتی ہوں چاہ بیوٹی فل فیلٹ لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں نراز کری تھی تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں ہجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے نراز ہو رہا تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریالیٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ سٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں اللہ کمز رننگ ٹو یو ٹورڈز یو تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا مجھے نہیں پتا چلدا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے میں نے صرف کھولنا چاہا تھا دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا سب سے پہلے میں نے انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں کیونکہ وہ دل میں میرے در آیا تھا چپٹر ٹو پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آجوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو میں نے مجھے یہ ہجاب پہنا مشکل لگتا تھا شاید کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی میں روز پریشان تھی کیسے کیسے کبھی کوئی پوز کبھی یہ کبھی بال سٹریٹ کبھی بال کر تو یہ ڈائے وائے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لئے what about the creator of the creation اس کے لئے کیا کیا مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا مو دکھاتی کہ تم نے میرے لئے کیا کیا for example میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی میں اپنی بات کروں گی میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا محصول ہوں مطلب تیاری تھی میری what if میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی تو بات یہ کہ best actor بننے کے لئے بھی میں نے اتنی تیاری کی تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے اب best actor تمہیں بن گئی اب ضروری تو نہیں کہ best actor ایک اچھا انسان بھی ہو ایک اچھی بیوی بھی ہو اچھی ماں بھی ہو اچھی بیٹی بھی ہو اچھی بہن بھی ہو اچھی بہو بھی ہو وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے قرآن قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لئے راستے آسان کیے پھر یہ کہ اب ہمیں کسی کو کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس این ڈیس لائکس کیا ہیں